جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے کویسچن نمبر ہے فور کا پارٹ نمبر ہمارے پاس ہے تو یہ اس فارم میں دیا ہو x into x minus 1 minus y into y minus 1 تو اس کو پہلے ہم ملٹیپلائی کر لیں گے جب x سے ملٹیپلائی ہے گا تو x کے x minus 1 سے ملٹیپلائی ہے گا minus x minus y y سے ملٹیپلائی ہے گا minus y square اور minus y minus 1 سے ملٹیپلائی ہے گا تو plus y آجے گا اب اس کے بعد ہم x square اور minus y square کوئی کٹھا لکھیں نہیں کہ x square minus y square اور minus x اور پلس y کوئی کٹھا لکھیں گے اب دیکھیں یہ a square minus b square انٹو a اس کے برابر ہوتا ہے plus b اور a minus b کے برابر ہوتا ہے تو x plus y اور x minus y لکھ لیں گے اور ان دونوں میں سے minus میں کامل لے لوں گا minus 1 تو x minus y ہو جائے گا علامن چیز ہو جائے گی اب دیکھیں اس کے ساتھ بھی x minus 1 ہے تو ان دونوں میں سے x minus 1 میں کامل لے لوں گا ادھر بڑھ جائے گا x plus 1 y اور ادھر minus 1 بڑھ جائے گا یہ اس question کا ہمارے پاس ہے answer ہے next ہمارے پاس ہے 3x-243x کا cube question number 4 کا part number 4 اس میں سے میں 3x کامل لے لوں گا ادھر 1 بچ جائے گا اور ادھر 380s are 243 اور x ایک باہر چلا گیا پیچھے x کا square بچ گیا تو 3x اس کو 1 کا square لکھ لوں گا اور 81x square کو 9x کا square لکھ لوں گا اب یہ a square-b square والا فارمولا لگ دے گا 3x into 1 plus 9x into 1 minus 9x یہ آپ کا question number 4 کا part number 4 حال ہو گیا ہے next ہمارے پاس ہے question number 5 کا part number یہ 2 ہے x square minus a square plus 2 minus 1 ہے اب دیکھیں اس میں سے میں کامل لے لوں گا minus 1 ان تینوں میں سے تو minus جب کامل آئے گا minus 1 تو ان کی جو symbols ہیں وہ change ہو جائیں گی a square کے ساتھ minus ہے plus ہو جائے گا تو a کے ساتھ plus ہے minus ہو جائے گا اور 1 کے ساتھ minus ہے تو plus 1 ہو جائے گا اب x square minus 1 into اب یہ دیکھیں minus 1 بے شاک آپ ادھر لکھ بھی لیں گے نا لکھیں کوئی اسی ایشو نہیں ہے تو a square plus minus 2 a plus 1 ہے یہ a کا square ہے یہ اس کو میں 1 کا square لکھ سکتا ہوں 2 فارمولے کا a into 1 a square minus 2 a b plus ہے b square تو x square minus a minus 1 کا whole square a اور یہ b تو a minus 1 کا whole square ہو جائے گا اب a square minus b square والا فارمولا لگ جائے گا ایک بار اس میں میں plus کر لوں گا یہ اور دوسری بار اس میں minus کروں گا جب minus کروں گا تو ان دونوں کی symbol اُلٹ جائے گی minus a اور plus 1 ہو جائے گا یہ ہمارا question number 5 کا part number 2 solve ہو گیا ہے اچھا جی next ہمارے پاس ہے 25 x کا square minus 10 x plus 1 minus 36 z کا square question number 5 کا part number 5 ہے تو اب دیکھیں یہ جو ہے نا اس سارے پر میں فارمولا لگا لوں گا 5 x کا square یہ کس کا square ہے 1 کا square ہے درمیان میں minus 2 فارمولا کا 5 x into 1 اب دیکھیں یہ مارے پاس کیا ہو گیا ہے x square minus 2 a b plus b کا square تو 5 x minus 1 کا square ہو گیا ہے 7 یہ minus 36 z square ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اب 5 x minus 1 کا square 36 z کو میں کیا لکھ سکتا ہوں 6 z کا square اب a square minus b square والا فارمولا لگ دے گا 5 x minus 1 plus 6 z into 5 x minus 1 minus 6 z اچھا جی next ہمارے پاس ہے question number 5 کا part number 6 ہے x square minus y square minus 4 x z plus 4 z square ادھر دیکھیں ہمارے پاس x اور z ہے تو x اور z والی value کو اکٹھا کر لیں گے x square minus 4 x z plus 4 z square اور minus y square کو end پر لکھ لیں گے اب اس پار فارمولا مکمل کرنے والا ہم طرقہ کر لگا لیں گے 2 into x into اب یہ 4 z کس کا square ہے 2 z کا square ہے into 2 z plus 2 z کا square اب یہ دیکھیں یہ سارا کس کا square ہو گیا ہے درمیان میں minus ہے تو x minus 2 z کا square ہو گیا ہے یہ minus y کا square ساتھ ایسی ہم میں لکھ لیں گے minus y کا square اب a square minus b square والا فارمولا لگ جائے گا تو ایک بار ہم plus کر کے لکھ لیں گے اور ایک بار minus کر کے لکھ لیں گے x minus 2 z plus y لکھ لیں گے اور ایک بار x minus 2 z minus y لکھ لیں گے تو یہ ہماری exercise number 4 5 point جو 1 ہے یہ complete ہو گئی ہے تو ابھی آگے next way نا وہ ویڈیو میں upload کر دوں گا 5.2 کی تب تک کے لیے اللہ حافظ مثال بار چاہیہ فستی کھل جو2 امی sabor